تو یہ تصویر بھی اس وقت آپ کے سامنے ہے ایک بچے کی طرح جب ویگانک روئے تو آپ یہ سمجھے کہ سالوں کی محنت پر جب پانی پھرتا ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے لیکن پردان منتری نریندر مودی بھی کسی پتا سے کم انہیں نہیں سرہ رہے ہیں انہیں یہاں پر سانتونا دی جا رہی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اور بھی سنے رہا ہے اور کوششیں لگاتار کی جاتی رہنی چاہیے اور کسی نے خود بھی کہا ہے ناکامی کامیابی کی طرف ایک سب سے بڑا قدم ہوتی ہے ہمارا حوصلہ اس سے کمزور نہیں ہوا ہے زہر سی بات ایک بھاوک اشن یہاں پر رہا جب چندریان ٹو کامیاب نہیں ہو پایا لیکن پردان منتری نریندر مودی اسرو سینٹر گئے ویگانکوں کے سمہوں سے ملاقات کی کل کی یہ تصویر آپ کے سامنے ہے جب حوصلہ افزائی کے لیے تب بھی پہنچے ہوئے تھے لگاتار نظریں ان کی بنی ہوئی تھی اور آج کی یہ تصویر پردان منتری نریندر مودی نے دیکھے کس طرح سے گلے لگایا اور یہاں پر سانتونا باندھی ہے یہ پل بہت کہا جا سکتا ہے کہ آنکھوں میں آسوں آنکھوں کو نم کرنے والا ہے کیونکہ یہ کہ ویگانک اپنی پوری زندگی اس مشن پر دے دیتا ہے اور خاص طور سے جب ہم اسرو ویگانکوں کی بات کرتے ہیں تو دن رات محنت اور نظریں یہاں پر جو ٹکی ہوئی تھی گیارہ سال کی محنت پر لیکن رکاوٹوں سے ہمارا حوصلہ کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوا ہے یہ بھی اس دوران پردان منتری نریندر مودی نے کہا اور ان کی پیتھ کو سہلاتے ہوئے تھ سب تھپاتے ہوئے بے حد وہ بھاوق ہو گئے کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ وہ پل تھا جب پورے دیش کو آج بھی گرب ہے آج بھی گرب ہے اب بھی گرب ہے اور آنے والے کل پر بھی اسرو کے ویگانکوں پر گرب رہے گا پورے دیش کو خود پردان منتری نریندر مودی کہہ چکے ہیں تمام دگت سامنے آ چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ بھلے ہی ہمیں اس مشن میں کامیابی حاصل نہ ہوئی ہو لیکن یہ ہماری کامیابی کی طرف ایک اگلا قدم ہے کیونکہ مشن یہاں پر خط نہیں ہو جاتا ہے سپل تا سے آگے بڑھ کر کس طرح سے حوصلہ ضائع کرتے ہوئے پردان منتری نریندر مودی نظر آئے اور اس کے بعد جب گیانک بھاوق ہو گئے تو گلے لگایا نہ صرف گلے لگایا بلکہ پیر تھپ تھپ آئی اور خود بھی یہاں پر بھاوق نظر آئے دراصل چاند پر فتح کرنے کا جو ہندوستان کا سپنا ہے وہ اب بھی نہیں ٹوٹا ہے ہم آپ کو بتا دے یہ اب بھی نہیں ٹوٹا ہے ہمارا مشن نہ پہلے کبھی رکا تھا نہ اب کبھی رکے گا ہاں چاند سے دو دشملہ ایک کلومیٹر کے دوری پر جس طرح سے مشن استنابود ہوا اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک تکلیف یہاں پر ضرور ہوئی ہے کیونکہ یہ سالوں کی برسوں کی سرو کے ویگانکوں کی مینط تھی لیکن کہا جا سکتا ہے پھر سے کہ جو تصویر اس وقت سامنے آ رہی ہے خود دیش کے پردان منتری نریندر مودی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ویگانکوں کا حوصلہ آگے نہیں ٹوٹنے دینا ہے ظاہر سی بات ہے ویگانک انسان ہے ان کا بھی دل ہے ان کے دل دل میں وہ جب ذات ہے اور جس طرح سے پورے دیش کو انتظار تھا کامیابی کے اس شن کا اسی طرح سے اسرو کے ویگانک بھی پل پل ان کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی پل پل ان کو یہی لگ رہا تھا اب مشن کامیابی کی طرف بڑھ چکا ہے اور دیش کو اسرو کے ان ویگانکوں پر گھر ہے لیکن یہ تصویر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ تصویر کئی مائنوں میں بہت خاص ہو جاتی ہے ہم ویگانکوں کو جس طرح سے محنت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں دن رات ایک ایسے لاب میں رہتے ہیں جہاں پر ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہو جاتی ہے اور ایسے میں دیش کو کس طرح سے ان پر گرب ہوتا ہے تو بھاوک ہوئے سیون اور وہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے پیم موڈی نے اس کے بعد حوصلہ افضائی کی انہیں بتایا کہ کتنا خاص ہے یہ مشن لیکن یہ مشن ناکام نہیں بلکہ کامیاب ہے کیونکہ یہ کامیابی کی طرف ایک بڑا قدم ہے اسفلتا سے آگے بڑھنے کا حوصلہ یہاں پر ملتا ہے پیم موڈی نے بھی یہ کہا یہ اسفلتا ہے اس میں کوئ دو رائے نہیں لیکن یہ سفلتا کی طرف ہمارا ایک اور قدم ہے کیونکہ اس قدم کے لیے ہم نے دن رات محنت کی اور ہر ایک چرن میں ہر ایک فیز میں ہمیں وہ کامیابی بھی حاصل ہوئی اور یہ بہت بھاوک کرنے والی سیون کی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے کیونکہ جب ایک ویجانے کہتے ہیں ٹوٹا ہے تو اس کی امیدیں تب بھی نہیں ٹوٹتی کیونکہ ویجانے کبھی نہیں ٹوٹتے ہاں آنکھوں میں آسو ضرور اس وقت ان کے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد پیم موڈی نے ب ہی ان کو سبھالنے کی کوشش کی ایک بچے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ تصویر جو ہے کیونکہ جب ایک بچہ روتا ہے تو کہتا ہے کہ ماتا پتا ہی اس بچے کو اس طرح سے چپ کروا سکتے ہیں اس کے اس درد کو سمجھ سکتے ہیں اور پردان منتری نریندر موڈی کے چہرے کے ہاں بھاو دیکھ کر آپ بخو بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کس طرح سے اس پورے درد کو یہاں پر محسوس کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ جتنا انتظار پورے دیش کو تھا اسے کہیں زیادہ انتظار اس رو کے ان ویگیانکوں کو تھا جو برسوں سے اس پروجیکٹ پر لگے ہوئے تھے جو برسوں سے اس مشن پر لگے ہوئے تھے اور بھاوک ہوئے سیون اور وہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے حوصلہ افضائی کرنے کے لیے پردان منتری کا یہاں پر پہنچنا یہ تصویر بھی بے حد ایتی حاصل کی ہے کیونکہ عموماً کب کون سا مشن انترکش کی طرف جاتا ہے کب کامیاب اور ناکامیاب ہوتا ہے ایک وقت وہ تھا جب دیش کو اس کے بارے میں بھنک تک بھی نہیں لگتی تھی پس خبریں ایک سامانے طریقے سے سامنے آتی تھی لیکن کس طرح سے انترکش پر ہندوستان اپنی پیٹ بڑھا رہا ہے اور انتراشٹس تر پر ڈنکا بجا رہا ہے وہ سب ہی کے سامنے لیکن کامیابی کے بعد تو ہر کوئی بدھائیوں کے لیے آتا ہے اور تاریفوں کے پل باندھتا ہے لیکن پردان منتری ناریندر مودی اس رو سنٹر پہنچے اور اس کے بعد ویگیانکوں کی حوصلہ افضائی کی نا صرف حوصلہ افضائ اور ان کی پیٹ کافی دیر تک وہ تھپ تھپ آتے رہے لیکن پیٹ کو مل رہے ہیں جانتے ہیں کہ اس سے ایک جو آنترک طور پر سکون ملتا ہے آنترک طور پر جو ہمت ملتی ہے وہ شاید انسان ہو کر ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں آسپلا رات میں بڑھایا صبح آ کر بڑھایا کیونکہ اس رو کے ویگیانکوں پر آج پورے دیش کو گرب ہے اور اسے بھلے ہی سکھلتا کے طور پر دیکھا جا رہا ہو لیکن یہ سکھلتا نہیں بلکہ سکھلتا سے بڑھ کر سکھلتا کی طرف ہمارا ایک مضبوط قدم ہے